سلام علیکم ڈیوئرز آج میں آپ کے ساتھ گوبی گوش بنانے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اگر آپ بھی کھلی کھلی گوبی بنانا چاہتے ہیں تو ریسپی کو فالو کریں گوبی گوش بنانے کی لیے امپیاز لیا ہے میں نے دو میڈیم سائز کے اور انگو تھنی سلائس کر لیا ہے وان کپ ٹومیٹو لیا ہے آدھا کلو گوبی لیا ہے اس کے فلاورز میں نے بڑے سائز میں کاٹ لیا ہے اس طرح سے آپ نے اس کے پھول کاٹنے ہیں بڑے سائز میں اور اس کی ڈھنڈیا ہے وہ آپ نے پتلی اور چھوٹی سائز کی کاٹنی ہے آلو آپشنال ہے آپ کے مرضی ہے ڈالیں یا نہ ڈالیں میں نے اس میں وان میڈیم سائز کا پوٹیٹو بھی ڈالا ہے اس کے علاوہ جو گوش میں نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ میں نے اوبال کے رکھا ہوا تھا پہلے اوبلاوہ گوش میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور مسالوں میں نمک حضبی ضرورت ایک چمچ لال میں سوکہ دھنیا اور ہاپ ٹی سپون حلدی ایک چمچ زیرہ اور ادھرک لیسن کا پیسٹ سب سے پہلے پین میں ادھا کپ آئل ڈالیں اور اس میں آپ نے پیاس کو پہلے براؤن کرنا ہے اس میں پیاس ایڈ کر دیں اور اس کو ہم ہلکا براؤن ہونے تک پکائیں گے جی بیوز یہاں پیاس ہلکا براؤن ہو گیا ہے تو میں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو بھی ہلکا براؤن کر لیں اور اس کے بعد آپ اس پوائنٹ پہ اس میں ایک کپ ٹومیٹوز اور جو بھی مسالے ہیں سوکھ مسالے وہ سارے اس میں ایڈ کر دیں اور ہلکا سا پانی ڈال کے ٹیماتر کو گلاہ کے اچھی طرح سے بھون لیں ٹیماتر یہاں پہ اچھی طرح سے بھون جگئے ہیں اس میں میں نے گوشٹ بھی ایڈ کر کے بھون لیا ہے اور اب اس میں میں نے گووی اور علو ڈال دی ہے گووی اور علو ایک ساتھ ڈالیں اب اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد گووی کو دم دے کے پکائیں یہاں پہ میں نے ہرہ دھنیے سے گارنیش کر دیا ہے اس کو اور یہ ہمارا گووی گوشت تیار ہے گووی گوشت پکانے کیلئے کھلا کھلا گووی گوشت بنانے کیلئے آپ نے اس کو دم میں بنانا ہے اور اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھیجئے گا تینکیو